ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو دس چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کلاس ٹینز پرش سے ایک قویتہ جو کی ہے قبیر کی ساکھیاں تو فرنڈز چلیے اس کا ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں اس سے پہلے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی ویڈیوز آگے بھی ملتے رہیں گے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا ایسی وانی بولیے من کا آپا کھوئی اپنا تن سیتل کرے اورن کے سکھ ہوئی تو اس ساکھی میں قبیرداشتی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ میٹھی بولی بولنا چاہیے اور دوسروں کو دکھ نہ دینے والی باتیں کرنی چاہیے تو اس میں قبیرداشتی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے من کا اہنکار تیاغ کر ایسی بھانشا کا پریوک کرنا چاہیے جس سے ہمارا اپنا تنمن بھی سوست رہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی کشت نہ ہو یعنی کی دوسروں کو اس سے سکھ پرابت ہو تو اس ساکھی میں قبیرداشتی کہتے ہیں کہ سنسار کے لوگ کستوری ہیرن کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ہیرن کستوری پرابت کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اسی طرح لوگ بھی ایشور کو پرابت کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں تو فرنس جن لوگ کو نہیں پتا کہ کستوری کیا ہوتا ہے میں ان لوگ کو بتاتے چلوں کہ کستوری ایک طرح کا پدارت ہوتا ہے جو نر ہیرن کی نابھی میں پایا جاتا ہے اس میں ایک پرکار کی وشیش خوشبو ہوتی ہے اسے انگلیش میں ڈیر مسک بولتے ہیں اس کا استعمال پرفیوم اور میڈیسنز بنانے میں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے تو یہاں پر قبیرداشتی کہتے ہیں کہ جس پرکار ایک ہیرن کستوری کی خوشبو کو جنگل میں ڈھونٹتا فرتا ہے جبکہ وہ سگندھ اسی کی نابھی میں ودیمان ہوتی ہے یعنی کہ وہ خوشبو اسی کی نابھی سے آ رہی ہوتی ہے پرنتو وہ اس بات سے بے خبر ہوتا ہے اسی پرکار سنسار کے کر کر میں ایشور ودیمان ہے اور منوشی اس بات سے بے خبر ایشور کو مندیروں اور تیرث ستھانوں میں ڈھونٹتا فرتا ہے کبیرداشتی کہتے ہیں کہ اگر ایشور کو ڈھونٹنا ہی ہے تو اپنے مند میں ڈھونٹ ہو جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ ہی سب اندھیارہ مٹی گیا جب دیپک دیکھیا ماہی تو اس ساکھی میں کبیرداشتی مند کے اہنکار کے مٹ جانے کے بعد مند میں ایشور کے واس کی بات کرتے ہیں کبیرداشتی کہتے ہیں جب ہریدے میں میں ارثات میرا اہنکار تھا تب اس میں پرمیشور کا واس نہیں تھا لیکن اب ہریدے میں اہنکار نہیں ہے تو اس میں پربھو کا واس ہے جب پرمیشور نامک دیپک کے درشن ہوئے تو اجیان روپی اہنکار کا وناش ہو گیا سکھیا سب سنسار ہے کھائے ارو سووے دکھیا داس کبیر ہے جاگے ارو رووے تو اس ساکھی میں کبیرداشتی کہتے ہیں کہ سارا سنسار کسی جھانسے میں جی رہا ہے لوگ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں انہیں کسی بات کی چنتہ نہیں ہے وہ صرف کھانے اور سونے سے ہی خوش ہو جاتے ہیں جبکہ سچی خوشی تو تب پرابت ہوتی ہے جب آپ پربو کی ارادنا میں لین ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر کبیرداشتی دکھی ہے اور وہ رو رہے ہیں وہ پربو کو پانے کی آشا میں ہمیشہ چنتہ میں جاگتے رہتے ہیں ورہ بھومنگم تن بسے منتر نہ لاغے کوئی رام بھی ہوگی نہ جیوے جیوے تو بوڑا ہوئی تو اس ساکھی میں کبیرداشتی کہتے ہیں کہ ایشور کے ویوگ میں منوشی جیویت نہیں رہ سکتا یعنی ایشور سے دور ہو کر کبھی بھی منوشی جیویت نہیں رہ سکتا اور اگر رہ بھی جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے کبیرداشتی کہتے ہیں کہ جب منوشی کے مند میں اپنوں کے وچھڑنے کا گم ساپ بن کر لوٹنے لگتا ہے تو اس پر کوئی منتر اثر نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی دوہ اثر کرتی ہے اسی طرح رام ارثات ایشور سے دور ہو جانے پر منوشی کبھی بھی جیویت نہیں رہ سکتا اور یدی وہ جیویت رہتا بھی ہے تو اس کی ستھتی پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے نندک نیرہ راکھیے آنگنی کھٹی بدھائی بین سابن پانی بینا نرمل کرے سبھائی تو اس ساخی میں کبیرداش جی نندہ کرنے والے ویکتیوں کو اپنے پاس رکھنے کی سلاح دیتے ہیں تاکہ آپ کے سبھاؤں میں سکراتمک پریورتن آ سکے اس میں کبیرداش جی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ نندہ کرنے والے ویکتیوں کو اپنے نکٹ رکھنا چاہیے اپنے پاس رکھنا چاہیے ہو سکے تو اپنے آگن میں ہی ان کے لیے گھر بنوا لینا چاہیے ارثات انہیں ہمیشہ اپنے آس پاس ہی رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کے دوارہ بتائی گئی ہماری گلتیوں کو سدھار سکے اس سے ہمارا سوہبھاؤ بینہ سابن اور پانی کی مدد کے ہی ساف ہو جائے گا پوٹھی پڑھی پڑھی جگ موہ پندیت بھایا نہ کوئی ایک ایو اشیر پیو کا پرہے سپندیت ہوئی تو اس آخی میں کبیرداش جی پستک جیان کو مہتو نہ دے کر ایشور پریم کو مہتو دیتے ہیں کبیرداش جی کہتے ہیں کہ اس سنسار میں موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر کئی منوشی مر گئے پرنتو کوئی بھی منوشی پندیت یعنی کی گیانی نہیں بن سکا یدی کسی ویکتی نے ایشور پریم کا ایک بھی اکشر پر لیا ہوتا تو وہاں پندیت بن جاتا ارثات ایشور پریم ہی ایک سچ ہے اور اسے جاننے والا ویکتی ہی واسطوک گیانی ہے ہم گھر جا لیا آپنا لیا مرائیا ہاتھی اب گھر جا لے تاس کا جے چلے ہمارے ساتھی تو اس میں قویر داس جی موہمائیہ روپی گھر کو جلا کر ارثات تیاغ کر گھان کو پرابت کرنے کی بات کرتے ہیں قویر داس جی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا دیا ہے ارثات انہوں نے موہمائیہ روپی گھر کو جلا کر گھان پرابت کر لیا ہے اب وہ اس کا گھر جلائیں گے جو ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے ارثات اسے بھی موہمائیہ سے مکت ہونا ہوگا جو گھان پرابت کرنا چاہتا ہے تو یہ تھا ہمارا سانکھی کا ایکسپلینیشن آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور ہاں آپ لوگ مجھے انسٹیگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا تو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں